السلام علیکم میری ہر نئی آنویل ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر محصیل ہو جائے اور پلیس ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹس لازمی کیا کریں اور اچھے چھے کومنٹس کیا کریں تو جی بس سیمپل سی روٹین شروع کر رہی ہوں آپ کے ساتھ پہلے میں نے پیاس چوب کر لیے جس طرح ہم لوگ ہم لیٹ وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے لئے جو پیاس چوب کرتے ہیں ویسا ہی میں نے اس دال کے لئے چوب کیا اور یہ بس ہلکا سفرائی کرنا ہے ضرور نہیں کہ آپ اس کو مطلب بھی اتنا ڈاؤن کر دیا جائے کیونکہ ہلکا سفرائی کرنا ہے اور تانگ بس اس کا کچھا پن بس ختم ہو جائے تو اس میں پھر میں ڈال دیا ہے ادرک لسن اور ہری مرچ کا پیسٹ ہری مرچ کے پیسٹ ادرک لسن اور ڈالنے بعد اس کو میں پھر ہاں سب بھونوں گے تاکہ اس کی اچھی سی سمیل جب آنے لگے تو اس میں میں پھر ٹماٹر ایڈ کر دوں گی اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوں گا کہ آج میں نے یہ مٹی کی ہنڈی استعمال کی ہے کیونکہ یہ کافی ٹائم سے آئی ہوئی میرے گھر پہ اور میں اس کو میں یوز کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سکی یہ شاید کوئی ایک بنائی بھی ہو اپلوڈ نہیں کی کچھ اسی طرح کا سین ہوا ہے اور یہ مٹی کے جو برتنے سے بہت زائق آتا ہے آپ لوگ بنا کے دیں کے کھانا اور میں نے بھی یہ شروع کیا اور میں ابھی اسی میں بناتی ہوں لیکن کبھی ہوا جیسے کوئی زیادہ سبز وغیرہ بنانی پڑ جائے پھر میں دوسرا پتیلہ یوز کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ اگر تھوڑا جیسے دال وغیرہ کچھ سمپل ہی بنانی پڑ گئے تھوڑی کچھ چیز تو پھر میں اسی آنڈی میں بناتی ہوں چکین جانے اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں بنانے کے بعد اور یہ بلکل کیونکہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور جلدیاں دکھانا بھی بن جاتا ہے اور اس میں اگر کچھ چیز دم پہ بنایا جائے تو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو جب ہا سدر کلسن ڈالا اور ٹیسٹ ڈالے ٹیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا بھون لیا اس میں سمپل جو مسالے تھے وہ میں نے ایڈ کیے جو آپ اکورڈنگ ٹیسٹ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ ہی ڈالیں تو میں نے اس میں ڈالی ہیں لال کٹی ہی مرچیں اور یہ ہے گرم مسالہ پیسٹ مطلب پورڈر رب میں اس میں ڈالوں گی سرخ مرچوں کا پورڈر ون ٹیبل سپون اور یہ مسالہ جتنے بھی ہیں آپ اپنے جس طرح آپ کھاتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنے ٹیسٹ اس کے لئے مسالے میں اس میں ڈال رہی ہیں لیکن یہ جو گرم مسالے کا پورڈر ڈالا ہے آپ کے دل کریں تو جو گرم مسالے کا ٹیسٹ پسندہ ایک پہلے میں اپنے ٹیسٹ ارومہ ہوتا ہے بنانے کے بعد کھانا بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے میں پھر ہی اپنے کھانوں میں زیادہ استعمال کرتی ہوں تو آپ اپنے اکارڈن ٹو ٹیسٹ استعمال کر لیا کریں تو تمام مسائلیں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میں اس میں ڈالا ہے پانی اور شاید وہ مجھ سے نہ سکپ ہو گیا وہ تو وہ میں نہیں کر سکی اس کو پر لگا دی تھا میں نے ڈھکن آپ لوگ یقین کریں کہ اتنی اچھی مطلب اس میں کھانا بن جاتا ہے کہ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں یہ مٹی کا بھرتن لے کے آئیں اور بنائیں اور پھر مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ یہ کس طرح کا ہے یہ کیا مطلب جلدی بن جاتا ہے کیا سینے تو پلیز پلیز کومنٹس کیجئے گا مسالہ جی اچھی طرح بھوننے کے بعد مطلب اس کی محق سے آ رہی تھی کھانے کی تو دال تو میں نے پہلے بھگو کے مطلب اُبال لی تھی دال ایک دو اُبالے اس کو دیئے تھے اور بس اور یہ میں ڈالنے لگی اس مسالے کے اندر جب بھی آپ کوئی اُبلیوئی چیز مسالے کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو پلیز اس میں تھوڑا سا پانی رکھا کریں کیونکہ جو اُبلیوئی چیز اگر آپ بغیر پانی اس میں استعمال کرتے ہیں وہ بجائے نرم ہونے کوئی زیادہ سخت ہو جاتی ہے تو جب اُبلیوئی چیز آپ مسالے کے اندر ایڈ کریں تو زیادہ نہیں ایک کپ یا آدھا کپ اس میں پانی ہونا چاہیے اور اسی پانی کے اندر یہ ابدال بلکل کوکو جائے گی اس کو مکس کرنے کا بعد میں تقریب ہے اس کو پندہ سے بیس منٹ کے لئے دم پر رکھ دوں گے بلکل لو فریم پر اور تو جی ڈال دم پر چھڑا کے میں نے کالی ہے کچن ساپ کرنا اور میں جو سوچے جو ساسا برتن ہے وہ بھی دھولوں اور آٹے میں نے گون لیا تھا تو اسی وجہ سے بس ساسا ساسا جو کام ہے وہ نبٹ چاہے تو جی بس یہ دیکھیں میری ڈال اللہ کا شکر سے بلکل ہو گئی تیار اور اتنی لذیذ اتنی شاندار یہ بنی تھی دال تو جو پلیس میں آپ کو دوبارہ روکیسٹر پلیس میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں تو جی بس یہیں تک تھا میرا آج کا بلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ بیسی